ویلکلوم بیک ٹو تل پاکستان سرجی نجم سیٹھی کے بیٹے گلوکار علی سیٹھی کی اپنے ایک دوست علیمان تور کے ساتھ مبینہ ہم جنس پرستوں کی شادی یعنی کہ گے ماریج کی خبریں سوشل میڈیا پر گرما گرم ہیں یہ خبر پاکستان میں ٹویٹر کے ٹرنز میں بھی شامل ہو چکی ہے واضح رہے کہ گلوکار علی سیٹھی سینئر صحافی اینکر نجم سیٹھی کے صاحبزادے ہیں علی سیٹھی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہاورڈ یونیورسٹی سے ساؤت ایئین سراریز میں میجر کے ساتھ گریجویشن کیا ہے تاہم گزشتہ کچھ سالوں میں علی سیٹھی گلوکاری اور موسیقی کی طرف آئے اور ان کے ایک گانے پسوری نے دنیا بھر میں شہرت آصل کی اس گانے کو نہ صرف بولی ووڈ میں بلکہ ہالی ووڈ کے فنکاروں نے بھی گایا ہے سلمان تور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فورٹی ایئرز اول ہیں اور نیو یورک میں رہتے ہیں اور پینٹنگز کرتے ہیں پینٹنگز ان کی ہابی یا ان کا پروفیشن ہے ان کی موسٹی جو پینٹنگز ہوتی ہیں وہ ساؤت ایئین فیملیز کے جو لائف سٹائل ہوتا ہے ان کو ریپریزنٹ کرتی ہیں ایک بھارتی میگزین انڈیا تجھے اور کچھ دوسری سائٹس نے دعویٰ کیا ہے کہ سلمان تور اور سیٹھی کے کئی سالوں سے گہرے تعلقات ہیں ان کی گہری دوستی ہے کئی سالوں سے اور سلمان تور نے علی سیٹھی کی ایک سے زائد پینٹنگز بھی بنائی ہیں پینٹنگز یہاں پر میں آپ لوگ سے شیئر کری ہوں سلمان تور کا پورا انسٹاگرام جو اس ٹائب کی پینٹنگز کے ساتھ بھرا ہوا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پینٹنگ ہے انیس سال قبل جو ہے وہ ایک سوشل میڈیا سائٹ ہے جو کہ دعویٰ کرتی ہے اور کہتی ہے اس کے مطابقی ہے کہ انیس سال قبل جو ہے وہ سلمان تور کی ملاقات ہوئی تھی علی سیٹھی کے ساتھ اور یہ منظر انہوں نے ایک پینٹنگ کے سریعے جو ہے وہ سامنے دکھایا تھا اور جس میں دیکھا جازت ہے کہ دو نجوان ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل رہے ہیں پینٹنگ یہاں پر میں آپ لوگ سے شیئر کری ہوں بہت ساری پینٹنگز ہیں جس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ دو لڑکوں کا آپس میں تعلق جو ہے وہ دکھایا گیا بہت ساری پینٹنگز ہیں اس کے علاوہ بھی سو جی گزشتہ سال دیو نیو جارکر میکزین کو دیئے گیا ایک انٹرویو میں سلمان تور نے کہا تھا کہ ہم جنس پرستوں کی شناک یعنی کہ گے آردینٹیٹی جو ہے وہ مجھے پتا چل گیا تھا کہ میں گے ہوں اور اس بات کو میرے پیرنگ جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتے حالانکہ ان کو میں نے پنترہ سال کی عمر میں بتا دیا تھا حقیقت جو ہے وہ انہوں نے اس انٹرویو میں بتائی تھی اور سلمان تور نے اس انٹرویو میں جو انہوں نے نیو جارکر میکزین کو دیا تھا اس انٹرویو میں سلمان تور نے بتایا تھا کہ میری زندگی میں ایک لور آ چکا ہے مجھے میرا پیار جو ہے وہ مل چکا ہے انڈیا ٹوڈی نے کہا ہے کہ اگر شادی کی یہ خبر سچ ہے تو یہ کسی بھی پاکستانی شو بس سیلیبریٹی کی پہلی کھولی گیم ایریج ہوگی اب یہ جو دونوں فریقین ہیں یعنی کہ سلمان تور اور علی سیٹی ان میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ شوہر کون ہے اور بیوی کون ہے ابھی تک انہوں نے جو ہے وہ جب یہ خبر بہت زیادہ عام ہو گئی تھی اس کے بعد انہوں نے کوئی بھی نکاح کے بارے میں تصدیق نہیں کی تھی نہ ہی اس کو ڈنائی کیا تھا لیکن یہ خبر بہت زیادہ پھیل گئی ٹویٹر پر اور نجم سیٹی جو ہے وہ علی سیٹی کے والد بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے کیونکہ ان کو بہت سارے ٹویٹس آ رہے تھے اس کے بارے میں بہت سارے میسیجز کالز آ رہی تھیں آبیسی وہ پیرنٹس ہے تو وہ پریشان ہو گئے لیکن جو ہے وہ علی سیٹی کی طرف سے کافی ٹائم تک کوئی بھی ریسپوس نہیں آیا لیکن دستے بارہ گھنٹے گزرنے کے بعد علی سیٹی کی طرف سے ایک ٹویٹ آئی ٹویٹ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ میں جو ہے وہ میں نے کوئی شادی نہیں کی شاید یہ کوئی بھی پبلیسیٹی سٹنٹ ہو سکتا ہے میری کسی بھی سونگ کو ہٹ کروانے کے لیے تو جی یہ کوئی مارکیٹنگ بھی ہو سکتی ہے یہ ریومر بھی ہو سکتی ہے آئی نو آئی نو کہ کس سے یہ ریومر جو ہے وہ پھیلائی ہے لیکن میں شادی میری شادی نہیں ہوئی لیکن انہوں نے اس چیز کو ڈنائے نہیں کیا کہ وہ گے نہیں ہیں یا ان کا کسی بھی دوسرے لڑکے کے ساتھ تعلق نہیں ہے یہ ایک جو الگی بی ٹی آئی کیو کمیونٹی جو ایک ابھی شروع ہو رہی ہے اس چیز کو پاکستانی عوام کے مطابق ابھی اس جگہ پر روکنا بہت زیادہ ضروری ہے ورنہ بہت سارے جو پاکستانی لیبرلز ہیں بہت سارے جو برگرز ہیں وہ جو ہے وہ اس ٹرینڈ کو فالو کرنا شروع کر دیں گے اس ٹرینڈ کے پیچھے بہت سارے لوگ بھاگنا شروع ہو جائیں گے پاکستانی عوام کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں اس ٹرینڈ کو یہی پر اسی جگہ پر روکنا اس کے خلاف کھڑے ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ نیکسٹ کوئی بھی اس طرح کا سٹپ نہ لے اور اس طرح کی چیزوں کو بہت زیادہ پاکستان میں فالو نہ کیا جائے ایکچولی میں جو ہے وہ علی زیٹھی اور سلمان تور نے یہ اپنی جو شادی کی تھی وہ امریکہ میں کی تھی کیونکہ امریکہ میں سب کچھ لیگل ہے پاکستان میں آبیسلی لیگل نہیں ہے لیکن امریکہ میں لیگل ہے تو انہوں نے شادی وہاں پر جا کر کی تھی اور یہ شادی کافی ٹائم پہلے ہوئی تھی اور بہت چھوٹا سے ایک فنکشن رکھا گیا شادی کا شادی کس طرح سے ہوئی ہوگی کیونکہ یہ دونوں ایک فلیٹ میں کافی ٹائم سے دس سے پندرہ سال سے یہ دونوں ایک فلیٹ میں اکٹھے رہ رہے تھے رخصتی کس طرح سے ہوئی ہوگی کون کس کے گھر گیا ہوگا کیونکہ دونوں ایک ہی فیملی میں رہتے ہیں سو بہت ہی ایک عجیب سا سیچویشن ہے علی سیٹھی کی طرف سے اس چیز کو انکار کیا گیا کہ انہوں نے کوئی شادی نہیں کی لیکن سلمان تور جہاں وہ اس چیز پر تھوڑے سے گصہ میں ہیں کہ اس چیز کو کیوں انکار کیا گیا ان کے ریلیشنشپ کو اگر شادی کی ہے تو اس کے بارے میں سٹینٹ بھی لیں چاہیے مزید اس چیز کے بارے میں کیا کیا چیزیں سامنے آتی ہیں اپ ڈیٹ آپ ہم سے شیئر کرتے رہیں گے سو جی یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں گے نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت پھولے کر